اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین آج میں آپ کی خدمت میں جمعہ رات کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی بدولت انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں سے ضرور سرفیراز فرمائے گا میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعہ رات اور جمعت المبارکہ دن بڑا ہی بابرکت عظیم و شان دن ہے ان دنوں میں آپ اللہ رب العزت کا ذکر کرو اور اللہ رب العزت سے ہر وہ چیز مانگو جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے یاد رکھیں اللہ رب العزت سے جو بندہ محبت کرتا ہے اللہ سے جو عشق کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے عشق اور محبت میں جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب عبادت کرتا ہے ذکر و ذکار کرتا ہے تلاوتِ قرآن کرتا ہے آقا علیہ السلام بھی درود السلام کا نظرانہ پیش کرتا ہے تو رب قعبہ کی قسم اللہ کریم ہمیں ہر وہ چیز عطا فرماتا ہے جس کی ہمیں ضرورت اور طلب ہوتی ہے کیونکہ جب بندہ صرف اپنے رب سے لو لگا لیتا ہے تو بندہ مستجاب الدوات بن جاتا ہے اور مستجاب الدوات کا مطلب ہے کہ مو سے نکلے ہوئی ہر بات پوری ہو اور وہ لوگ ولی اللہ میں آ جاتے ہیں لوگ ان کی قدر کرتے ہیں ان کو ہی اپنا سب کچھ مانتے ہیں یعنی اللہ رب العزت کے بعد نبی کے بعد وہ اسی شخص کو سب کچھ مانتے ہیں اللہ اور رسول کے بعد جو بھی ہے ہمارا تو ہے یعنی کافی زیادہ لوگ ہیں جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں ولی اللہ سے محبت کرتے ہیں اولیاء اکرام سے محبت کرتے ہیں تباہ تابعین سے محبت کرتے ہیں صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بھی انہی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے عشق کے لیے روزانہ پڑتے ہیں ذکر خدا کرتے ہیں اور ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں اللہ کے عشق میں ایک ایسا مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے انسان صرف سوچتا ہے تو اللہ عطا کر دیتا ہے اور اسے ہی مستجاب الدوات کہتے ہیں کہ بندہ مانگے بھی نہ صرف اپنے دماغ سے سوچے اپنے دل میں کوئی خواہش کرے اور اپنی زبان سے لانے سے پہلے اللہ اسے عطا کر دے بندہ بڑا خوش اور راضی ہوتا ہے تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آپ روزانہ پنجگانہ نماز کی پابندی ضرور کیا کریں اس کے علاوہ اگر آپ روزانہ نہیں تو جمعرات اور جماعت المبارک کے مقدس زن کو ضائع مت کیجئے گا جمعرات اور جماعت المبارک کے مقدس زن میں آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے ان کلمات کو پڑنا ہے اور اللہ رب العزت پر سارا کچھ چھوڑ دینا ہے انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں آپ کے نصیب میں لکھ دی جائیں گی اللہ رب العزت کا وعدہ ہے وہ فرماتا ہے جو تیرے نصیب میں ہے وہ تجھے ملے گا ضرور چاہے وہ دو پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو اور جو تیرے نصیب میں نہیں وہ تجھے کبھی نہیں ملے گا چاہے وہ دو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو بشرت یہ کہ آپ دعائیں مانگو دعا مانگتے مانگتے آپ اپنی تقدیریں بدلوا سکتے ہیں دعائیں مانگ مانگ کر آپ اپنے مقدر کو چمکا سکتے ہیں سوئے ہوئے نصیب کو جگا سکتے ہیں آپ اللہ سے بس دعائیں تو کریں اللہ کا ذکر تو کریں ذکر مصطفیٰ تو کریں اور سارا معاملہ اللہ رب العزت پہ چھوڑے پھر دیکھیں رب کریم آپ کو کتنا زیادہ عطا فرماتا ہے میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں جمعرات اور جمعت المبارک کے دن بڑے مقدس دن ہیں میں بارہاز ویڈیو میں اس بات کا ذکر بھی کر چکی ہوں جمعرات اور جمعت المبارک کے یہ دن بڑے ہی مقدس اور مبارک ہیں ان دنوں میں آپ سب سے گزارش ہے جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کا ذکر کریں تسبیحات پڑے نوافل پڑے تلاوتِ قرآن پڑے صدقہِ خیرات کریں اور پھر اللہ رب العزت سے اپنی دعائیں مانگیں التجائیں کریں روئیں گڑ گڑائیں اور ندامت کے آنسو بہائیں شرمندگی کے آنسو بہائیں اور پھر دیکھیں اللہ کریم آپ کو کیسے عطا فرماتا ہے آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی جو وظیفہ بتاؤں گی جس طریقہ ایک آٹ سے بتلاؤں گی اسی طریقے سے پڑیں اور اللہ رب العزت کی عطائیں اور بھرانِ رحمت دونوں ہاتھوں سے سمیٹنے کی کوشش کریں آج کا وظیفہ میں آپ کو جو بتاؤں گی اس عمل کے اس وظیفے کے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے جن میں سے چند کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرتی ہوں جو لوگ جمعہ رات اور جمعہ المبارک والے دین ان تسبیحات کو پڑیں گے اللہ رب العزت ان کے مقدر اور نصیب کو چمکا کر رکھ دے گا نمبر دو اللہ رب العزت آپ کی ہر پریشانی اور مصیبت کو ختم کرے گا اور تمام آپ کے فیصلے آپ کی زندگی کے فیصلے اپنے ذمہ لے لے گا یعنی جو بھی آپ کام کریں گے اللہ رب العزت اس میں شامل حال ہوگا اور غیبی مدد بھی فرمائے گا نمبر تین پہ آپ جس کام میں ہاتھ ڈالو گے اس کام میں ہی آپ کو کامیابی ملے گی اور جو بھی آپ کاروبار شروع کرو گے جو بھی پڑھائی کرو گے بیرون ملک جانا چاہتے ہو کوئی بھی آپ شروع کام کریں گے اس میں کامیابی ہی کامیابی ملے گی اس کے علاوہ اللہ رب العزت آپ کی حاجات کو پورا کرے گا خواہشات کو پورا کرے گا پورے دن کے جتنے بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی غیبی مدد آپ کو ضرور عطاف فرمائے گا اور آپ کے گھر میں ہر طرح کی تنگی مسئبت اور پریشانی کو بھی ختم کرے گا تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیو آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ اسے کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پر آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینلز پر جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے جمعرات اور جمعہ المبارک والے دن ایک سو مرتبہ استغفر اللہ یا استغفار کا ورد کرنا ہے میں بارہاز ویڈیو میں ذکر کر چکی ہوں کہ جمعرات اور جمعہ المبارک کے مقدس دنوں میں ضرور استغفر اللہ یا توبہ استغفار کا ورد اپنی زبانوں پہ جاری رکھا کریں ایک سو مرتبہ آپ نے استغفر اللہ یا استغفار پڑھنا ہے آپ نے ایک سو مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرنا ہے جب ایک سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں پھر ایک سو مرتبہ ہی آپ نے الحمدللہ 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 کا ورد کرنا ہے جب ایک سو مرتبہ الحمدللہ بھی پڑھ لیں پھر ایک سو مرتبہ آپ نے وَلَا إِلَّا 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 إ کام تسبیحات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کی سورت احزاب میں فرما رہا ہے آیت نمبر 43 میں اے ایمان والو اللہ کو بقصرت یاد کیا کرو تو آپ نے جب اللہ رب العزت کو بقصرت یاد کرنا ہے اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی ہے اللہ کو پکارنا ہے مدد کے لیے پکارنا ہے تو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو ایسی غیبی مدد ملے گی اور ایسی ایسی جگہ سے اللہ عطا کرے گا کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے اور اللہ کی نعمتیں دے کر حیران بھی ہو جائیں گے اس عمل کو اس وظیفے کو آپ ضرور پڑے انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو اگلا جمعہ یا جمعہ رات آنے سے پہلے پہلے رب کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا شہرت عزت مرتبے بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ اور کامیابیاں آپ کے قدم جومیں گے ویڈیو اچھی لگے تو پیارا سا کومنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں شئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ وجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ